محترم حضرت رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں بے شما رہیں یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہنہ ہے اس کے لئے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے اس مہنے میں زیادہ سے زیادہ وقت ذکر زیادہ سے زیادہ وقت ذکر عبادت تلاوت دعا کے لئے اپنے وقت کو فارغ کریں ورنہ قبر میں ایک اتنیکی کو ترسنا پڑے گا ایک اتنیکی کو قبر میں ترسنا پڑے گا اس مہنے میں گناہوں سے بچنے کی خوب کوشش کریں خوب کوشش کریں آنکھ کان ناک دل زبان ہاتھ پیروں کو گناہوں سے بچائیں ٹی وی نہ دیکھیں گانا نہ سنیں خواتین بے پردگی کے گناہوں سے خاص طور پر بچیں آج کیا ہوتا ہے کہ بس روزہ رکھتے ہیں فون لے کر بیڑھ جاتے ہیں جس میں جو ہے آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی گانا سنتے ہیں جس میں جو ہے حرام چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں بس روزہ رہ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں گناہ کر رہے ہیں تو اس کا ثواب کا عشق ملے گا تو لہٰذا ہم جو ہے فون کے گناہوں سے ہم بچے روزہ جب رکھتے ہیں تو پھر ایسے وقت میں مکمل پرہیز کریں گناہوں سے گالی سے جھوٹ غیبت چغلی لڑائی جھگڑوں سے خاص طور پر بچیں گناہوں سے رمضان مبارک کے جب روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم گناہوں سے بچنے کا پورے کا پورا احتمام کریں پورے کا پورا احتمام کریں اسی طرح رمضان مبارک میں چند کام کرنے کے ہیں اسے غور سے سنیں یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے رمضان سے پہلے ایک بیان دیا تھا ابھی آپ حضرات کے سامنے بتایا تھا حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا صحابہ کے سامنے اس خطبے کا ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو فضیلت بتائی ہے ہم رمضان المبارک کے مہنے میں کوئی بندہ کسی روزہ دار کو افطار کرا دے اس کی یہ فضیلت چھوٹی نہیں ہے بہت بڑی ہے بڑی فضیلت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرانے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس پر ملنے والی عجر و ثواب کا تذکرہ فرمایا پہلی چیز فرمایا کوئی بندہ کسی کا افطار کرا دے تو فرمایا تو پہلا فرمایا کہ کوئی بندہ کسی کا افطار کرا دے تو یہ کسی بندے کا کسی کا افطار کرانے سے اس کا ایک پہلا بدلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے وَعِدْ قُرَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ اور اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیں گے تیسری چیز ہے وَقَانْ لَهُ مِسْلُ عَجْرِ اور روزے دار کے اتنا سواب روزے دار کی روزے میں کمی کیے بغیر اس بندے کو اتنا سواب عطا کریں گے تو تین فضیلتیں ہوئی ہیں کہ کوئی بندہ کسی کا روزہ افطار کرا دے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں نمبر دو دوزخ کی آگ اس پر اللہ حرام کر دیتے ہیں نمبر تین روزے دار کا اتنا بدلہ اللہ اس بندے کو بھی آتا کرتے ہیں یعنی کھلانے والے بندے کو اور یہ کوئی شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے کہ خصوصی ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے کہ جو کوئی بندہ کسی کو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں حوزے کوسر سے اسے سیراب کریں گے اللہ اکبر کبیرہ حوزے کوسر اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے حوزے کوسر اسے نصیب فرمائیں گے سیراب کریں گے اس کی پیاس کو حوزے کوسر کے پانی سے جو ہے اس کی پیاس کو اللہ بچھائیں گے جنت میں جاننے کے بعد کئی دنوں تک کئی سالوں تک اسے پیاس بھی نہیں لگے گی یہ گفت ہے یہ گفت میں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بندہ کسی کو افطار کرا دے اللہ اکبر کبیرہ یہ بھی رمضان المبارک کے مہنے کی کچھ خصوصیت ہے یہ آمال کرنے کے ہیں ہمارے نبی نے ہمیں بتایا دنیا کے اندر جنہیں اللہ تعالیٰ مال اور کچھ طاقت دیئے ہیں تو وہ کرتے ہیں کرنے والے افراد بڑے خوش نصیب ہیں اور وہ افراد بھی نیت کریں جن کو اللہ تعالیٰ کچھ مال اور دولت دیا ہے تو وہ ایسے اپنے محلوں میں اور جو ہے اپنے رشتے داروں میں اپنے آس پاس میں جو افراد رہتے ہیں تو ان لوگوں کی افطار کرا دے ان کو کھانے کا جو ہے انتظام کر دے بس مقصد کیا ہے اس فضیلت کو حاصل کرنا ہے کہ گناہ ماں 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 ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ ماں فرماتے ہیں دوزر کی آگ حرام فرماتے ہیں روزیدار کا اتنا ثواب دیتے ہیں اور میدان محشر میں حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے کہ روز قوثر کا پانی نصیب فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس بندے کو پانی پلائیں گے اس کے پیاس کو بجھائیں گے اللہ کو برکبیرہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ توفیق آتا فرمائے اس فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق آتا فرمائے اسی طرح رمضان المبارک میں نوافل کا خاص احتمام کریں رمضان المبارک میں نوافل کا خاص احتمام کریں ہم کیا کرتے ہیں دن میں روزہ رکھتے ہیں رات میں جو ہے اگر تراوی پڑھ لیے ہیں بس سو جاتے ہیں دن میں روزہ رکھ کر کچھ بھی نہیں کرتے صبح سے شام تک صرف بھوکا رہے تھے پانچ ٹیم نماز لیتے ہیں میرے بھائیو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جب یہ مکمل پورے کا پورا مہنہ اللہ تعالی ہمیں عطا کیے ہیں تو پھر ان مہنوں میں کچھ دوسرے مہنوں کے مقابلے میں ان مہنوں میں کچھ عبادتوں کو بڑھا لینا ہے ان میں سے میں آپ کے سامنے چند باتاتا ہوں کہ رمضان مبارک کے مہنے میں نوافل کا خاص احتمام کرنا چاہیے اب فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد سورج جب نکلتا ہے سورج جب تلو ہوتا ہے تو ایسے وقت اس کو عشراق کا وقت کہتے ہیں عشراق کی نماز چار رکعات نفل نماز ہے دو دو رکعات کے ذریعے سے پڑھ لی جائے فجر کی نماز کے بعد کچھ سوری آسین کی تلاوت وغیرہ کچھ کر لیں اور اس کے بعد سورج نکل لیں بعد ایک دو دو رکعات سے چار رکعات عشراق پڑھ لیں اس کی فضیلت کیا ہے عشراق کی فضیلت ہے ایک مقبول حج و عمرے کا اللہ تعالیٰ سواب عطا کریں گے اللہ اکبر کبیرہ ایک مقبول حج و عمرے کا ایک حج اور عمرہ کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑے گا لیکن چار رکعات دو دو رکعات کے ذریعے سورج نکلنے کے بعد سے لے کر نو بجے تک کا وقت ہے اور دن میں نو بجے کے بعد چاست کا وقت شروع ہوتا ہے چاست نفیل نماز ہے جو چاست کی نفیل نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام اللہ تعالیٰ بنا دیں گے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت اتا کریں گے اور اس کی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں سبحان اللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے چاست کی اور چاست کی جو ہے نماز کتنے رکعات ہیں کہ دو رکعات چار رکعات جتنے بھی آپ کی جو ہے پڑھ سکتے ہیں بارہ رکعات تک ہے اس کی مقدار اس کی تیدار تو چاست کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے کام بنا دیتے ہیں رزق میں برکت عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دے ہیں اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد عوابین ہے چھے رکعات مغرب کی نماز کے بعد ہے عوابین چھے رکعات دو دو رکعات کے ذریعے پڑھ لیں چھے رکعات پڑھ لیں گے اس کی عوابین کی نماز کی پابندی سے اللہ تعالیٰ بارہ سال کی عبادت کا صحب عطا کرتے ہیں سبحان اللہ بارہ سال کی عبادت کا صحب کتنی دیر بس چھے رکعات ایک آٹھ دس منٹ کے اندر ہو جاتی ہے نماز آٹھ دس منٹ اللہ کے لئے تم ٹائم نکالو اور تمہارے لئے بارہ سال کی عبادت کا صحب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر رہے ہیں قبر میں نیکیوں کے لئے ترسنا پڑے گا بارہ سال کی نفل عبادت کا صحب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اسی طرح چوتی چیز ہے سہری کے وقت کم از کم دو رکعات یا چار رکعات تحجد نفل نماز ضرور پڑھ لیں سہری کے لئے جب ہم اٹھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں بس فوراں سے اٹھے بس تیار ہو گئے آخری وقت میں اڑ جاتے ہیں بس کھالے کر ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں پھر آزان ہو گئے تو فوراں جاتے ہیں نماز فجر پڑھ کے آ کر پھر سو جاتے ہیں نہیں کچھ تھوڑا سا وقت نکالے تھوڑا سا وقت نکالے کہ رات میں جلد سو جائیں تراوی پڑھ کر رات میں جلد سو جائیں اور سہری کے وقت تحجد کی دو یا کمس کم دو رکعات یا چار رکعات ضرور پڑھ لیا کریں اور فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضلت والی نماز یہ تحجد کی نماز ہے تو سہری میں جب وہ کا دوسرے گیارہ سال کے گیارہ مہنوں میں تحجد کے وقت میں اٹھنا انسان کو مشکل ہو جاتا ہے اب سہری میں اٹھنا انسان کو رمضان مبارک میں تحجد کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ انسان سہری میں اٹھتا ہے تو ایسے وقت میں اللہ کے لئے دو یا چار رکعات تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ کی خاص رحمت تقسیم کی جاتی ہے آسمان سے فرشتہ اعلان کرتا ہے ہی تمہے کا کوئی مانگنے والا تحجد کے وقت آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے ہی تمہے کا کوئی جو جو ہے مغفرت طلب کرنے والا ہی تمہے کا کوئی اپنی ضرورتوں کو مانگنے والا اپنی بلا اور مصیبت اور پریشانی سے حفاظت کے لئے مانگنے والا کوئی ہے تم میں سے ہدایت مانگنے والا تم میں سے کوئی ہے شفا بیماری سے شفا مانگنے والا تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے تو لہٰذا دو چار رکعات ضرور نفل پڑھ لیں رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تقسیم کی جاتی ہے جو مانگے ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق تحجد کے احتمام سے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے گناہوں سے بچنے کی قوت حاصل ہوتی ہے تحجد سے کتنے فائدے اللہ اکبر کبیران اللہ کی رحمت تقسیم کی جاتی ہے اس وقت انسان کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے جو مانگے ملتا ہے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے گناہوں سے بچنے کی قوت حاصل ہوتی ہے اور اس وقت کی دعا خوزے دار یہ کام کسرس سے کرے گا لہذا تحجد تحجد کو کسی بھی حال میں پڑھ لیا کرے دو چار رکعت اسی طرح اب جو دن کا جو وقت تو بستا ہے دن میں جو وقت اپنے ملتا ہے تو دن میں بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا قرآن پڑھنا نہیں آتا زیادہ دعائیں نہیں آتی تو وہ کیا کرے روزہ رہ کر دن رات دن کیسے گزارے دن میں کیا کیا عامال کرے راتوں میں کیا کیا عامال کرے ایک حدیث ہے اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کچھ ذکر کرنے کے لئے بتائے ہیں دو چیزیں ہیں دو کام کرنے ہیں اور دو چیزیں اللہ سے مانگنا ہے دو کام کرنے ہیں دو چیزیں اللہ سے مانگنا ہے ایک یہ کہ سب سے پہلی چیز ہے روزہ رکھ کر یہ ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں سب سے پہلا ہے پہلا کلمہ کلمہ اے طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ اے طیبہ کا ورد کرتے رہیں اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے روزے رکھ کر یہ ذکر کسرت سے کیا کرو کلمہ اے طیبہ کا ورد کیا کرو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی وقت میں چلتے پھرتے اڑتے بڑھتے کسرت سے اس کلمہ کا ورد کریں اس کی انوارات اور برکات انسان کو نصیب ہوں گے نمبر دو استغفار کی کسرت کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے مجھے معاف فرما دے مجھے بخش دے میری مغفرت فرما دے قبر میں جانے کے بعد تڑپنا پڑے گا وہاں پر کوئی بچانے کے لئے نہیں آئے گا وہاں پر رونا دھونا کام نہیں آئے گا رمضان المبارک کا بہترین موقع ہے استغفار کی کسرت کریں چلتے پھرتے اڑتے بڑھتے استغفر اللہ استغفر اللہ خوب پڑھتے رہے خوب پڑھتے رہے فرمایا میدان محشر میں سب سے بہترین قسم کا بندہ وہ ہے جس کے نام اعمال میں کہ استغفار زیادہ سے زیادہ ہو تو استغفر اللہ خوب پڑھتے رہے یہ پڑھنے سے کہا ہوا گا گناہ معاف ہو جائیں گے نمبر تین درود شریف کی کسرت کریں درود شریف نمازوں میں جو درود پڑھتے ہیں وہ درود یا بہت ساری درودیں جو بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی درودیں اس کو پڑھتے رہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی درود تمہیں آتی ہو اس درود کا خاص اتمام کریں کسرت سے اس کو پڑھتے رہا کریں اور ہر جمعہ کم از کم ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں ہر جمعہ کم از کم ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں اس سے انسان کی زندگی کے اندر نور پیدا ہوتا ہے شریعت پر چلنا انسان کے لئے آسان ہوتا ہے تو یہ تین ذکر پہلا کلمہ استغفار پڑھنا ہے اور درود شریف کی کسرت کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے تیسرا کام ہے اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگے اللہ کی نبی نے فرمایا کلمہ تعییبہ کا ورد کریں استغفار کسرت سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگے رمضان مبارک میں یہ کام کرنے کا ہے ہر نمازوں کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کر جنت کو مانگو اللہ سے جنت کو مانگے یا اللہ ہم سب کو جنت اتا فرما اللہ ہم سب کو جنت اتا فرما چوتہ کام ہے دوزخ سے پناچا ہے یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا دوزخ کے کاموں سے بچا دوزخ کے آمال سے بچا تو اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے پناچانا ہے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں چار کام ہیں کلمہ تعییبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کسرت سے اس کا ورد کرتے رہنا ہے اور دوسرا ہے استغفار کی کسرت ہے اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دو زف سے پناہ چانا ہے اسی طرح افطار کے وقت دعا جلد قبول ہوتی ہے افطار کے وقت دعا جلد قبول ہوتی ہے دس پندرہ منٹ پہلے افطار کی تیاری کر لے کے دعاوں میں بیٹھ جائیں آج شیطان بھی کیا کرتا ہے نفس انسان کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے آخری وقت تک آئیٹمز جمع کرنے میں لگا دیتا ہے انسان کو وقت دن میں سو جاتے ہیں دن میں بہت سارا وقت لگا دیتے ہیں اب دعا کا وقت ہے دعا کا وقت ہے روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی جو مانگے وہ ملتا ہے جو مانگے وہ ملتا ہے جو مانگے وہ ملتا ہے تو ایسے وقت میں مرد حضرات بھی اور ہماری ماں بہنیں بھی اس وقت کو غنیمت جانے اس وقت کو غنیمت سمجھے آج زندگی میں ہم بھوشوں سے اپنے شک و شکایتیں کرتے ہیں ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں کہ اس وقت ہر مسئلہ حل ہوتا ہے لیکن اس وقت کو ہم غفلت سے اس وقت کو گزار دیتے ہیں تو لہٰذا کہ ہم جو ہے ایک پندرہ منٹ پہلے ہی افطار کی پوری تیار کر لیں جو ایٹم سے جمعنا ہے جمع لیں پندرہ منٹ پہلے کاموں کو کلوز کر لیں قتم کر لیں اور دعا کے لیے بیٹھ جائیں یہی اصل ہے ادعا امخل عبادت عبادت کا مغز ہے جو مانگے وہ ملے گا جو مانگے وہ ملے گا تو لہٰذا صبح سے شب تک روزہ رہے اب اللہ سے لینے کا وقت ہے انسان غائب ہے مانگی نہیں رہا تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ دس پندرہ منٹ پہلے ہی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے کیونکہ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے لہٰذا افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے